اسلام علیکم فرنس اسمی شیئر صدرہ کازی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے فوراں سے کیکہ میں آج بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی بنانے جارہی ہوں چونکہ ہے چومیٹو کیچپ جی ہاں ہم گھر میں کیسے آسانی سے مزیدار سا کیجاب بلنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو فیملی کو کھلا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تمام انگریئنس ہیں رفلی جو ہے آنین پیاس پہ میں نے چاپ کر لیا تھا ایک بڑی ساتھ ہی میرے پاس جو ہے یہ ململ کا کپڑا ہے اس میں ہم تمام مسائلیں ڈال کے جو ہے وہ ٹومیٹو پیوری میں ڈالیں گے یہاں پہ میرے پاس جو ہے لسن کے جوے ہیں آر سے بارہ اور اس کے علاوہ جو ہے ادھرک کے ٹکرے ہیں ساتھ ہی جو ہے میرے پاس یہاں پہ چھینی ہے جو کہ ہم توکپ یوز کریں گے آپ اپنے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو اگر زیادہ میتھا کیچپ پسندے تو آپ زیادہ دالیں اور کم پسندے تو کم دال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ہے لانگ ہے اور ہے بلیک پپر سابت اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ایک کپ شرکا ہے جو ہم یوز کریں یہ تمام انگریئنس ہیں جو کہ ہاں میں درکار ہوں گے کیشپ کریں یہاں پہ میرے پاس پانچ کلو کیٹی واتر میں نے دیئے تھے اس کو میں نے بلانچ کر لیا تقریباً پانچ سے ڈس منٹ کے لیے اوپلتے ہوئے پانی میں اور جہاں میں نے اس کو بلینڈ کر کے چھان لیا چھنی میں یہ تقریباً پانچ کلو کے برابر جو ہے ٹومیٹو پیوی ہے ٹومیٹو میں نے پانچ کلو لیا تھے اور اس کی میں نے پیوی بنا کے ایک بڑے سے بھیجھ کے بھنڈا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے بلکل چھلکے وغیرہ سب سٹرین کر دیئے تھے چھنی میں اور آپ کو بلکل ایسے ہی کرنا ہے تمام مسالے جو تھے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے لسن ادھراک اور مسالے اور پیاز اس کو میں نے یہ پورٹلی بنا کے ململ کے کپڑے میں باندھ لیا ہے اسے طریقے سے آپ چاہیں تو آپ پیاز ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں کچھے کیا ڈالتی ہوں تو میں نے اس کو اچھے سے باندھ لیا ہے میں نے پتھیلہ جو ہے وہ چھولے پر چڑھا دیا ہے اب میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ چینی اور چینی ثابت ہے میرے پاس آپ چاہیں تو آپ کسی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دو کپ میں نے چینی شامل کر دیا ہے اور میں نے چھولہ جلا دیا ہے میڈیم ہیٹ اپ نے رکھنی ہے اور اپس میں میں نے جو ہے سکتہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم تمام اجزہ اور پورٹلی وغیرہ جو ہم نے باندھ کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اب ہمیں اس کو اچھے سے چلانا ہے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں ایک دفعہ پھر ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو کیچپ ہے وہ نیچے سے نلائے نہیں اور اچھے طریقے سے پک پک کے گارہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے مکس کر رہی ہوں اس کو تاکہ اچھے طریقے اس تمام انگریڈیں جو ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ ہو جائیں اور یہ جو ہم نے پورٹلی ڈالی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو تمام مسائلیں ہیں اس کا اروما جو ہے اس کا جو تیز ہے اس کا اروما جو ہے تمام جو ہے وہ ہمارے ٹومیٹو کیچپ میں شامل ہو جائے گا جس سے بہت ہی اچھا مزیدار سا تیزت آئے گا کیچپ کا اور آپ خود گھر میں بنا رہے ہیں فریش فریش تو اور ہی اس کی کیا ہی بات ہوگی ٹھیک ہے اب میں اس کو چلا رہی ہوں اور پکا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ ہمارا کیچپ پک رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے اور بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کنسسٹنسی پک پک کے کیسی ہو جائے گی مکس کرتے رہنا ہے تاکہ چیزے لگیے نہیں اور آپ نے چھولا بلکل بھی تیز نہیں کرنا میڈیم لو پہ آپ نے اس کا فریم رکھنا ہے اور اس کا پکاتے رہنا ہے تقریباً اس کو آدھر سے ایک گھنٹہ لگ جانا چاہیے پکانے کے لیے پانچ کلو کیچپ جب ہی یہ بہت اچھے کلو کیسے پکے گا اور بہت ہی مزیدار سا تھک کیچپ آپ کے لیے ویڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں کیچپ میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے پک رہا ہے اچھے کلو کیسے دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی بھی جو ہے اس کی کنسسٹنسی پر نہیں آیا ہے جو ہاں میں درکار ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں بوبلز آنا شروع ہو گئے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو چلاتے رہنا ہے چمچ جہاں رہے کہ نیچے سے بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے ورنہ اگر آپ چھوڑ دیں گے اس کو بغیر دیکھی ہوئے پکنی کے لیے تو پھر وہ نیچے سے لگنے کا خطہ ہوتا ہے اب میں جو ہوں اس میں یہ لال میچ دو چمچ اور ساتھ میں میں نے نمک شامل کر دینا ہے اسی میں میں نے ملا لیا تھا نمک اور آپ اپنے حساب کے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کو ٹھیکا چاہیے یا جتنا آپ کو نمک ترکار ہو اس حساب سے آپ اپنا ارجز کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو چمچ بڑے چمچ جہاں لال میچ ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک بڑا چمچ جہاں نمک کا شامل کر دیکھیں ہمارا کیچپ کا کلور کتا ہی پیارا سا اورنج ریڈ آیا ہے اب ہم یہ مراحل پر ہے آخری اب ہم اس میں دارچنی کے تین چار ٹکلے ڈال دیں گے جتنا آپ کو پسند ہو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا کیچپ ریڈی ہو چکا ہے کافی تھیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو جہاں سٹرلائز بوڈل میں ڈالیں گے تھندہ کر کے روم ٹیمپریچر پر تھندہ کر دیں گے اس کو اور یہ پک پک کے دیکھیں کتنا سبج گیا ہے اب ہم نے اس کو جہاں سٹرلائز بوڈل میں ڈال دیا ہے تاکہ ہم اس کو انجوائی کریں سٹور کریں اپنے ریفیجریٹر میں اور انجوائی کریں دیں گے הב�انی